نمشکار دوستو میں ڈاکٹر راجیو سنگھ اپنے چینل انبھوت میں آپ کا ایک بار پھر سے سواغت کرتا ہوں اور پچھلے میرے ویڈیوز جو میں نے اب تک آپ لوگوں کے شاہد شیئر کیے ان کو آپ نے لائک کیا سبسکرائب کیا میرے چینل کو اس کے لئے دھنواد اور جن لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اسے ترند سبسکرائب کر لیں جس سے وہ ہمیشہ ہم اسے جڑے رہے ہیں اور آج میں ایک ایسی بات کو لے کے آپ کے ساتھ آیا ہوں جو میں اپنے پیشے کے دوران ایک لمبے عرصے سے فیل کرتا رہا ہوں گاؤں ہو شہر ہو جہاں پر بھی انیملز ہیں وہاں پر یہ ہے اور اگر میں اس سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ کیا بھارت میں لگ بک پانچ ہزار موتوں کا ہر سال جمعہ دار ہے کوئی ایک وجہ ہے جس سے لگ بک ہر سال پانچ ہزار لوگ مرتے ہیں بھارت میں تو آپ سوچیں گے کہ کوئی ٹروریس ٹیک ٹیک ہوگا یا کوئی کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں سو دو سو چار سو پانچ سو موت پر بوال ہو جاتا ہے تو پانچ ہزار موتیں کون ہیں جو ہمارے دیش میں چپ چاپ ہر سال ہمیں دے رہا ہے تو دوستو وہ کچھ اور نہیں ہے وہ ہے ریبیز ریبیز ایک ایسی بیماری ہے جو لگ بک پانچ ہزار موت ڈبلو ایچو کے جو ڈیٹا سے ہم اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لگ بک اٹھارہ سے بیس ہزار لوگ ریپورٹڈ ہیں جن کو ریبیز یا ڈاگ بائٹ کا شکار ہونا پڑتا ہے انڈیا میں اور اس میں لگ بک پانچ ہزار موت ہر سال ریپورٹڈ ہیں اور وہ ایک سائلنٹ کلر ہے جو ہمارے دیش میں اور یہ آنکڑا جو اٹھارہ سے بیس ہزار کیسز کا ہے یا پانچ ہزار موتوں کا ہے یہ گر بھی نہیں رہا یہ لگاتار اپنے اس طرح کو بنائے ہوئے ہیں سسٹین کی ہوئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ پبلک ہیلتھ اوائرنیس ہمارے دیش میں ابھی بھی کتنی کم ہے ایسا ہی نہیں کہ جو لوگ پڑے لکھے ہیں اور جو لوگ نہیں پڑے لکھے ہیں ان کے بیچ میں اس میں کوئی بہت فرق ہے میں دیکھتا ہوں کئی بار بہت پڑے لکھے لوگ بھی جو ہیں وہ جو ریبیز کو بالکل ڈرتے ہیں اس سے اور اس کے بارے میں بہت ساری گلت فہمیاں پال کے رکھتے ہیں یہی حال گاؤں میں بھی ہے تو میں ریبیز کے بارے میں آپ کو اے ٹو جٹ سب کچھ بتاؤں گا کہ ریبیز کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے مالی جی اگر ہمارا کوئی پالتور جانور ہے کوئی پڑوسی کا ڈاغ ہے یا کہیں سے بھی ہمیں کوئی ڈاغ بائٹ ہوتی ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے کوئی ہمیں روڈینٹ بائٹ ہوتی ہے یعنی کوئی چوہا یا اس طرح کے چیز ہے کوئی وائلڈ انیمل کی بائٹ ہوتی ہے تو اسکریچ لگتا ہے ہمیں یا کوئی لکھ کرتا ہے انیمل تو ہمیں کیا ڈرنا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے دوستو ان سب ساری چیزوں کی جانکاری میں ڈاکٹر راجیو سنگھ میرا اسپیشلائزیشن ویٹنری پبلک ہے اور میں آپ کو جو جانکاری دوں گا وہ آپ کو بالکل نوٹ کرنی ہوگی کیونکہ آپ اس کے بعد یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں اب اگر کبھی میرے بچوں کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے وہ پپس کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ہمارے ڈاک نے ان کو بائٹ کر لیا یا پروسی کی ڈاک نے ان کو اسکریچ مار دیا تو ہمیں کیا کرنا ہے تو یہ سب جاننے کے لیے آپ میرا ویڈیو پورا انت تک دیکھیں گے اور اس کے بعد کوئی بھی آپ کی قویری ہو تو مجھے کمنٹ کریں اس کا میں آپ کو جواب دوں گا اور اس چینل کو ابھی ہی آپ لائک اور سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکان دبائیں جسے آگے بھی ایسی یوچفل انفارمیشن آپ کو ملتی رہے ہیں اب میں ہم بات کریں گے ریویز ریویز ایک وائرل انفیکشن ہے جو لگ بگ ایک سو پچاس سے زیادہ دیشوں میں فیلا ہوا ہے اور میں نے موتوں کی بات کی یہ دوہ جار سولہ کا ڈیٹا میں نے بتایا جس میں لگ بگ پانچ ہزار موتیں ریپورٹڈ ہیں ایسا ہی سال در سال اگر ہم ڈیٹا اٹھائیں کی نمبر آف ڈیٹھ فرم در ریویز تو یہ لگ بگ اتنا ہی بنا ہوا ہے اور ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ ابھی چونکہ انڈیا ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے بہت سارے کیسز ریپورٹ نہیں ہو پاتے تو یہ ڈیٹا جتنا ریپورٹڈ ہے اصل اس سے بھی جیدہ بھیا ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ یہ ریبیج کیسے ہو رہا ہے ریبیج جو یہ وارل انفیکشن ہے یہ ہوا کے راستے کچھ کھانے پینے سے یہ ہمیں نہیں ہوتا کئی بار لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں ہمارے گھر میں وہ ڈاک تھا یا ہمارے گھر میں وہ بیفیلو تھی کاؤ تھی وہ اس چارے وہ کھا رہی تھی اسے ریبیج ہو گیا تو اب کیا کریں ہم نے دودھ پی لیا اس کا دودھ ہمیں پینا چاہیے تھا کی نہیں بھی تمام طریقی قویریز ہیں اور میں اس ہر قویری کو آج آپ کی آہ شاند کروں گا اور اگر کسی کے مند میں تب بھی کوئی سوال رہتا ہے تو آپ اس کو کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جیسا میں نے بتایا نائنٹی فائب ٹو نائنٹی نائن پرسنٹ کیسز انڈیا میں جو ہیں وہ ریبیز کے صرف ڈاک بائٹ سے ہیں تو ڈاک جو ہے وہ ایک مین آپ کو اس میں پکچر میں دکھائی دیتا ہے باقی جو ہے جیسے اگر ہم دوسرے دیشوں کی بات کریں کہیں امریکن کنٹریز کی جہاں پہ بیٹس بھی اس کا ایک بہت بڑا سورس ہیں لیکن انڈیا میں ڈاک سی اس کا ایک بڑا وہ ہے اور اس کے علاوہ بہت معمولی پرسنٹیج میں اگر ہم دیکھیں تو وائلڈ انیمل ہیں فاکس ہیں جیکالز ہیں اور مینگوز ہے ریکونز یہ سب بھی کہیں نہ کہیں چھوٹے موٹے کیسز کے لیے رسپونس ملے ہیں اب اگر ہمیں کوئی بائٹ ہوتی ہے تو کیا ڈیزیز کب ہو جاتی ہے ہمیں مالی جی ہمیں آج ڈاگ نے کٹ لیا تو کیا ڈیزیز کل ہو جائے گی یہ پرسوں ہو جائے گی یا ایک مہینے بعد ہوگی کوئی بولتے ہیں کئی بار ہمارے پاس گاؤں والے ہوتے ہیں بولے ان کو کتے نے کٹا تھا اور اس کے بعد جب باری سوئی شامن آیا تب انہیں جو ہے وہ اس کا اثر ہوا دوستو یہ بیماری جو ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ بلڈ کے راستے فیلنے والا انفیکشن نہیں آپ کو ڈاگ جہاں کہیں بھی بائٹ کرتا ہے وہاں یہ نروز کے مادیم سے اس وائرس کو آپ کے سنٹرل نروز سسٹم یعنی برین تک پہنچنا ہوتا ہے تو بیماری آپ کو کب ہوگی یہ اس بات پہ دو باتوں پہ ریپینڈ کرتا ہے پہلی بات کی ڈاگ بائٹ کس جگہ پہ ہوا ہے صحیح کے کس حصے میں ڈاگ بائٹ ہوا ہے اور دوسری بات وہ بائٹ کتنا سیویر ہے وہ کس طرح کا بائٹ ہے یعنی اماؤنٹ آف وائرل روڈ وائرس کا لوٹ کتنا آپ کے اس انفیکٹیڈ وونڈ میں پہنچ پایا ہے تو ان دو باتوں سے مالی جی کسی انسان کو کسی ڈاگ نے اس کے پہل اینکل کے پاس کٹا ہے ایک ہلکا سا بائٹ وہاں پہ لیا ہے تو آپ سمجھ لیے وہ اس کے پاس بہت سمجھ ہے کیونکہ اینکل سے لے کے اور برین تک کی ڈسٹنس میکزمم ہے بارڈی میں لیکن اگر کسی ڈاگ نے آپ کے فیس میں آپ کے بائٹ کیا ہے یا سکریچ مارا ہے یا آپ کے کان کے پاس یا گردن کے پاس کیا ہے تو آپ سمجھ لیے آپ بہت امیڈیٹ رسک میں ہیں تو اس چیز کو آپ کو ترن سمجھنا ہوگا کی بائٹ اس کی سائٹ کیا ہے بائٹ کے دوسری بات اگر ڈبلو ایچو کے حساب سے ہم دیکھیں تو ڈاگ بائٹ کو تین طرح کے اس میں بانٹ دیا گیا ہے تین کٹیگریز میں بانٹ دیا ہے پہلی کٹیگری ہے جس میں وہ ڈاگ جو ہیں وہ آپ اس کو فیٹ کر رہے ہیں اس نے آپ کو لک کر لیا آپ اس کو سیلا رہے ہیں اور آپ کی سین انٹریکٹ ہے کسی طرح کا کوئی سکریچ نہیں آیا کوئی ابریزن نہیں آیا تو یہ کٹیگری ون ہے جس میں آپ کو کوئی خاص پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کٹیگری ٹو یہ آتی ہے کہ جب ڈاگ آپ کو اسکریچ یا کوئی ابریزن وارڈی میں ڈیولپ ہو جائے لیکن بلیڈنگ نہیں ہو وہاں پر بلیڈنگ اپسینٹ ہے کوئی سکریچ لگ گیا ایبریزن ہو گیا وہاں پر اور آہ نیبلنگ آف جو ہے انکورڈ سکین اس طرح کی چیزیں ہوئی وہاں پر تو اس سے کیا ہوا وہاں پر آپ کو ویکسین کی ایک ڈوز امیڈیٹلی لینی ہوگی آپ کو ویکسینشن اسٹارٹ کرنا ہوگا کیونکہ اگر آپ نہیں جانتے کی وہ ڈاک کیسا تھا کیا وہ ریویز سے گشت تھا کیا وہ سامان نے تھا تو آپ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ امیڈیٹلی ویکسینیشن اپنا سٹارٹ کروا دیجئے اور ایک ابھی تک مان ہے وہ ہے ٹین ڈیز آپجرویشن تھیوری ٹین ڈیز آپجرویشن پیریٹ کیا ہے کہ جو ڈاغ بھی آپ کو کاٹتا ہے یا بائٹ کرتا ہے جس پہ آپ پہ شک ہے تو اس کو آپ دس دن تک عبر کریں گے اس دس دن کے آپجرویشن پیریٹ میں اگر وہ ڈاغ نارمل رہتا ہے اس کا کھانا پینا اس کا بیہیور بلکل نارمل تھا تو اس کا مطلب وہ بائٹ ایک پرووک بائٹ تھی جس میں اس نے گسے میں یا کسی وجہ سے کٹ لیا وہ اینیمل ری بیچ سے گرسیت نہیں تھا ایسی استحط میں آگر آپ کا ڈاغ ٹھیک رہتا ہے تو آپ اپنا سارا ٹریٹمنٹ ویکسینیشن بند کر سکتے ہیں اس کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر اس دس دنوں کے آپجرویشن پیریٹ میں آپ کے پاس جو وہ اینیمل تھا وہ اس کا ویوہار بدل جاتا ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا اور کسی بھی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان سب چیزوں کے قارن تو آپ کو ہی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ری بیس سے گرسیت ہو سکتا ہے یا تو آپ اس اینیمل کو چیک کرائیں اس سے کہ اس کو ری بیس تھا کی نہیں ورنہ آپ اپنا ویکسینیشن پوری طرح سے کرائیں اب میں ویکسینیشن کی وہ ڈاغ بائٹ کی کٹیگریز کی بات کر رہا تھا پہلی کٹیگری دوسری کٹیگری اور تیسری کٹیگری کی دوسری کٹیگری میں جو تھا جہاں آپ کو ویکسینیشن شروع کر دینا تھا اور دس دن کا آپجرویشن پیریٹ دیکھنا تھا اگر آپ کا ڈاغ ڈاغ ڈارمل رہتا ہے تو آپ کو ویکسینیشن اور ٹریٹمنٹ اپنا روک دینا تیسری کٹیگری آتی ہے جس میں سنگل آل ملٹپل بائٹس ہیں ڈاغ نے آپ کو اچھی طرح سے کٹا ہے اور کئی جگہ پہ کٹا ہے اسکن بروکن ہو گئی ہے سلائیوہ مکس ہو گیا ہے تو آپ کیا کریں گے یہ ایک بڑا سیوئر طرح کا بائٹ ہوتا ہے اور اس سمیں اگر آپ کو کٹیگری تھی کا بائٹ ہے تو آپ کو امیڈیٹلی ٹریٹمنٹ ویکسینیشن وغیرہ سٹارٹ کرنا پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو صرف ویکسینیشن سے ہی آپ کو وہ نہیں ملے گی آپ کو ویکسینیشن کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو امنیو گلو بینز کیا ہوتے ہیں کسی دوسرے انیمل کی باڈی میں ہمارے شریر کی رکشہ کے لیے جو انٹی باڈیز بنتے ہیں ان کو ہی ہم کہہ رہے ہیں تو وہ ریبیز امنیو گلو بینز جو ہیں وہ آپ کو وہاں پر لینے پڑیں گے ریبیز امنیو گلو بینز جو ہیں وہ ایکوائن اورجن کے اور ہیومن اورجن کے مارکٹ میں اپلپ دوتے ہیں اور کٹیگری تھی بائٹ میں وہ اسپیشلی ریکمنڈڈ ہے وہ مست ہے کہ اگر آپ کا سیوئر بائٹ ہے تو سائٹ آف بائٹ پہ آپ جو امنیو گلو بینز ہیں اس کو وہاں پر انفلٹریٹ کیا جائے آس پاس کے ایریا میں انجیکٹ کیا جائے جس سے وہ وہاں پر لوکلی جو ہے اس وائرس سے لڑائی کر سکے ایک بات دوستو میں اور آپ کو بتانا چاہوں گا بائٹ کے جسٹ بات آپ کو کیا کرنا ہے یہ چیزیں تو آپ جو کسی ڈاکٹر کے پاس کسی میڈیکل سینٹر میں پہنچیں گے تب آپ ویکسین لیں گے یا ریبیز امنیو گلو بینز کو وہاں پر لیں گے کٹیگری تری بائٹس میں لیکن اگر آپ کے پاس بائٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام ہے آپ کو ایک رننگ ٹیپ کے نیچے یا کافی پانی کے ساتھ آپ کو اس ونڈ کو واش کرنا ہے کسی سوپ سے آپ کو اس کو اچھے سے واش کرنا ہے اور کم سے کم پندرہ منٹ تک واش کرنا ہے یہ کیا کرے گا یہ ایماؤنٹ آف وائرس لوڈ جو ہے وہاں سے وہ کم کرے گا اور جب آپ اس کو پندرہ منٹ تک اس پانی سے سوپ کے ساتھ واش کریں گے اور اس کے بعد کوئی آیوڈین آئینمنٹ جیسے سب سے کومنلی آلیبل ہے ہم لوگوں کے پاس یہاں انڈیا میں بیٹاڈین اس کو آپ لگائیں یا آپ سیونٹی پرسنٹ ایتھنال بھی یوز کر سکتے ہیں بیٹاڈین کومنلی ہم لوگ کے پاس آس پاس سب کے پاس آلیبل ہے اس کو لگائیں گے تو کافی حد تک ہم وہاں پر لوکلی وائرل کا وائرس کا وہ نیوٹلائز کرنے میں اس کو مدد کریں گے لیکن کٹیگری تھری ونڈ میں اس واش کے بعد ریبیز ایمینو گلوبینز کا انفیلٹریشن مست ہو چکا ہے اگر آپ پوری سفٹی چاہتے ہیں اپنے بچوں کی اپنے اپنوں کی اپنی تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کا بائٹ جو ہے وہ کٹیگری تھری کا ہے تو آپ ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ ریبیز ایمینو گلوبینز کا یوز جرور کریں گے آپ اپنے ڈاکٹر کو بھی یہ کہیں گے کی کیونکہ وہ مست ہے وہ ہر طرح سے ریکمنڈڈ ہے اس میں ہم چونکہ یہ ہنڈڈ پرسنٹ فیٹل ڈیزیز ہے ایک بار ڈیزیز اگر شروع ہو گئی اس کی سمٹمز آگئے تو پھر اس کو بچانا بہت پیشنٹ کو بچانا بہت مشکل ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب یہ بیماری بات ہو رہی تھی کتنے دن اس کا انکیوبیشن پیریڈ انکیوبیشن پیریڈ کیا ہوتا ہے انٹری کسی آرگنیزم کی ہماری باڈی میں ہو اور جو پہلا لکھ چھڑا ہے اس پیریڈ کو انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں میٹکل سائنس میں تو انکیوبیشن پیریڈ ری بیز کا ہوتا ہے دو سے چار مہینے کے بیچ کا تو اور اس کو کئی بار یہ ایک ویگ بھی ہو سکتا ہے اور ایک ایئر بھی ہو سکتا ہے تو دوستو اس بارے میں ری بیز کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بہت ساری جانکاری آپ کے ساتھ سانجا کی لیکن ابھی بہت ساری جانکاری بچی ہوئی ہے جانکاری بچی کیا ہوئی ہے ہم ویکسینیشن کیسے کریں گے ری بیز کا ویکسینیشن ایک بہت ایovan ایسپیکٹ ہے جو ہمیں یہ بتایا گا کہ ویکسین کیسے لینی ہے کہاں پہ لینی ہے کیا ری بیز ویکسین ہاتھ پہ لگانی ہے یا ہمیں اپنے پیچھے گلوٹیل مسلس پہ لگانی ہے اس بارے میں بھی بہت کنفیوجن ہے ہم اس کو سلسلے وار ڈھنگ سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ جو ہے اس کو ون بائی ون ہر چیز کو آپ سمجھتے جائیں گے اور سب سے جروری میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں گے تو دوستوں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب ویکسینیشن کی بات ہوتی ہے تو ویکسینیشن آج کل جو ویکسین سے یہ بلکل سیف ہے ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور ریویج ویکسین جو ہے وہ انٹرمسکلر بہت سمیہ سے لگتی چلی آ رہی تھی لیکن وہ نے جو کنٹری افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں بھارت جیسے ڈیولیپنگ کنٹری وہاں انٹرڈرمل روٹ سے بھی ویکسینیشن الاؤ کیا ہے اور یہ ایمونوجینیسٹی پروڈیوز کرنے میں یہ بلکل طرح سے سکچھم ہے اور اچھا کام کر رہا ہے تو دوستو اگر آپ کو ریویج کے لئے ویکسین لگوانا ہے تو آپ اس کو یہ بات دھیان رکھیں گی کہ ریویج کی ویکسین ہمیشہ ہاتھ پر لگتی ہے ہمیشہ آپ کے ڈیلٹوائیڈ ریجن پر لگتی ہے اگر انٹرمسکلر انجیکشن لینا ہے کبھی بھی یہ گلوٹیل ریجن پر نہیں لگتی کئی بار کئی گاؤں میں دہارت میں کوئی کویک ہوتا ہے وہ آپ کے بولتا ہے یہ بچہ ہے یہ ہے اور آپ کے وہ پیچھے گلوٹیل مسلز میں وہ لگا دیتا ہے تو وہ بلکل گلت ہے وہاں سے ویکسین کا ریسپانس مل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی مل سکتا ہے اس لئے ویکسینیشن ہمیشہ ہوگا تو کہاں ہوگا ہاتھ پہ ہوگا اس پہ ڈیلٹوائیڈ بسلز پہ ہوگا اور ویکسین کے دو طریقے ہیں جیرو دن پہ لگے گا پہلا دن جس سے کٹا اس کو جیرو دن مانیں گے تیسرے دن ساتھویں دن اور چودہویں دن اور اکیسویں دن اس طرح سے جیرو تین ساتھ چودہ اور اٹھائیس یہ پانچ ویکسین اس کے لگتے ہیں پانچ ڈو اور ایک تین ویکسین سارٹس کا بھی اس کا ریزیمن ہے جس میں پہلے ہی دن آپ کے دونوں باہوں پہ دونوں اس پہ دے دیا جاتا ہے ایک ساتھ دو انجیکشن لگتے ہیں اور اس کے بعد دو شارٹس اور لگ جاتے ہیں تو ان میں جب کوئی بھی ریزیمن آپ فالو کریں یہ بلکل پوری طرح سے سیف ہے اور اس طرح سے آپ ابھی بھی ریزی سے جڑی ہوئی بہت ساری باتیں ہیں کہ ریزی کہیں دودھ میں تو نہیں آجاتا ریزی کیسے اور بہت ساری برانتیاں ہیں اس کے لیے ہم ایک سیشن اور کریں گے ریزی کے لیے اس لئے آپ اس کا جو ریزیز پروینشن ان ٹریٹمنٹ کا پارٹ ٹو ہے اس کو بھی دیکھنا نہ بھولیں میرے چینل کو اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکیو